یوں مصطفیٰ کے ساتھ حسن بھی شریک ہے یوں مصطفیٰ کے ساتھ حسن بھی شریک ہے سورج کے ساتھ جیسے کرن بھی شریک ہے سورج کے ساتھ جیسے کرن بھی شریک ہے جنگوں کی کامیابی میں خلق حسن کے ساتھ جنگوں کی کامیابی میں خلق حسن کے ساتھ مولا کی ظلف قار کا فن بھی شریک ہے مولا کی ظلف قار کا فن بھی شریک ہے کب سازشوں میں ہوتا ہے سب گھر کا گھر شریک سفیان کا تو بیٹا بھی زن بھی شریک ہے سفیان کا تو بیٹا بھی زن بھی شریک ہے سفین اور جنگے جمل میں خلاف دین سفین اور جنگے جمل میں خلاف دین زہنیتوں کے ساتھ بدن بھی شریک ہے زہنیتوں کے ساتھ بدن بھی شریک ہے وہ اس لیے کے اس میں ہے کربو بلا کی خاک وہ اس لیے کے اس میں ہے کربو بلا کی خاک بخشش میں میری میرا کفن بھی شریک ہے بخشش میں میری میرا کفن بھی شریک ہے جو ماجزے اماموں کو اللہ نے دیئے جو ماجزے اماموں کو اللہ نے دیئے ان ماجزوں میں ایک حیرن بھی شریک ہے ان ماجزوں میں ایک حیرن بھی شریک ہے تھوڑا سا ہٹ کے شیر آگیا پیش کر رہا ہوں جن ہجرتوں نے مجھ کو مہاجر بنا دیا جن ہجرتوں نے مجھ کو مہاجر بنا دیا ان میں میرا شریک ہے وطن بھی شریک ہے ان میں میرا شریک ہے وطن بھی شریک ہے ان عزتوں میں جو مجھے مولا نے دیں زفر ان عزتوں میں جو مجھے مولا نے دیں زفر لہجے کے ساتھ طرز سخن بھی شریک ہے لہجے کے ساتھ طرز سخن بھی شریک ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بیت دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام اور توفہِ عالی مدد اور عالمِ اسلام کو مبارک ہو آج کا دن آج کے دن رسول کے گھر میں پہلی بہار آئی آج پنجتن پاک کا چوتھا پھول اس دنیا میں نازل ہوا اور آج وہ نازل ہوا جو امام حسین کا بھی امام تھا یعنی آج کے دن خوشیوں کا وہ دن ہے کہ رسول کے گھر سے جو مانگنا چاہو مانگو ملے گا آج جھولیاں پھیلالو رسول خیرات بات رہے ہیں اپنے نواسوں کی اپنے پہلے نواسے کی خیرات بات رہے ہیں آج ابو لہب ابو جہل ابو سفیان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رسول کی دو اولادوں کے چلے جانے کے بعد اب رسول کے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ دین یہیں دم توڑ جائے گا لیکن امام حسن کے آمد نے امام حسن کی ولادت نے ان تمام باطل قوتوں کے مو پر وہ تماشا مارا ہے کہ وہ جو ابتر کا تانہ دیا کرتے تھے آج وہ خود ابتر نظر آ رہے ہیں انہا آتائنہ کل کاؤسر کی تفسیر بند کر امام حسن علیہ السلام جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے ہیں آج کا دن عالم اسلام کو مبارک ہو اہلِ بیٹ ٹی وی نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ان مواقعوں پر جب اس قسم کے دن آئے روحانی دن آئے نورانی دن آئے ماہِ رمضان و مبارک میں خصوصی نشریات جاری ہے ہماری اور جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ آخر رمضان تک یہ برکتوں کا رحمتوں کا مغفرتوں کا مہینہ ہے یقیناً ان ایام میں اگر کوئی برکتوں کے ساتھ جڑ نہیں جاتا رحمتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہو جاتا اور مغفرت کے ساتھ رابطہ نہیں کر لیتا تو پھر اس کے لیے وہ رمضان آیا ہی نہیں ہے اس شخص کے لیے یہ رمضان فائدہ مند نہیں ہے جو ان فضیلتوں کے دنوں میں ان دنوں سے فائدہ نہ اٹھائے ان دنوں میں داخل نہ ہو جائے ان دنوں میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے ان دنوں کی روحانیت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اگر قرآن کی تلاوت ایک آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب ایک قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں یہ خاص پروگرام جاری ساری ہے شروع ہو چکا ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں اس جشن میں جشن مولا حسن جشن مولا حسن جشن امام حسن جشن امام امن اور وہ شخصیت جس نے تاریخ کے اولین یزیدوں کے چہروں سے پردے اٹھائے ہیں امام حسین نے تو کربلا میں گھیر کے یزید کو مارا ہے لیکن جس نے قلم سے قلم کی ذلفقار سے جس نے باطل کا سر قلم کیا ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں آج ان کی ولادت کا دن ہے یقیناً آج ہمارے اس سٹوڈیو میں بہارے ہیں خوشیاں ہیں شادمانی ہے اور آج ہمارے ساتھ بزم ویلا کے جو شورا شرکت فرما رہے ہیں ہن میں یقیناً متوقع جو ہیں زفر عبدی صاحب اور سید حماد رضا زہدی صاحب سید عباس نقوی صاحب سید مدبر حسین زہدی صاحب اور متوقع شرکت میں رضا حیدر صاحب اور ہمارے مبلغ حاشم صاحب بھی متوقع ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں اور ہم یہ اس جشن کو ملجل کر منائیں گے اور آج کی ان خوشیوں میں سب کو شریک کرتے ہوئے یقینا ہمارا ایک اور پیغام جاری ہے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سمجھ رہے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے چلیں کہ ہمارا ایک اور سلسلہ جاری ہے اپیل کا سلسلہ آج کی خوشیوں میں اسے نہ بھولیے گا اور میں ان تمام حضرات کا تمام ان مومنین کا تمام ان دیکھنے والوں کا تمام ان موالیان حیدر کررار کا تمام ان ملنگوں کا شکر گزار ہوں ملنگ سے مراد میری میسہ میں تمار جیسے ملنگ عملی کردار والے ملنگ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اہل بیٹ ٹی وی کا ساتھ دے رہے ہیں مسلسل اور آج کی اس جشن میں بھی انشاءاللہ شرکت فرما رہے ہیں ہمارے بزمہ بیلا کے شورا تو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تعرف کر آتا چلوں بزمہ بیلا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے لنڈن برطانیہ کی سرزمین پہ سید مدبر حسین زہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم مبارک ہو آج کو آپ کو آج کا خصوصی دن اور خصوصی خوشی آپ کو مبارک ہو ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور عالم اسلام میں آج کی ہم اس جشن کو بھیج رہے ہیں تاکہ سب لوگ شریک ہو سکیں اس جشن میں ہمارے ساتھ عالم اسلام پورا شریک ہو سکے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں عالم اسلام کو آج کے جشن کی آج کی خوشی کی رسول کی خوشی ہے یہ خالی ہماری خوشی نہیں ہے رسول کی خوشی ہے آل رسول کی خوشی ہے جناب سیدہ کی خوشی ہے اور امام حسین کی خوشی ہے یقیناً ابھی ابھی یہ پنجتن پاک کا چھوتھا پھول جو آیا ہے اس کائنات میں اس کی خوشبو زمانے میں پھیلے گی پھیل رہی ہے امام امن علیہ السلام تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیگر ساتھی تشریف لہ رہے ہیں تو اس وقت سے پائدہ اٹھاتے ہیں میں چاہوں گا مولا حسن کے حوالے سے اور ہم ہاں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کالز رائن کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو حضرات اس میں شامل ہونا چاہیں ان خوشیوں میں شامل ہونا چاہیں ہمارے اس سے پہلے پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل فون کی گھنٹی بج رہی تھی لیکن ہم کچھ ایسے موضوع چلے ہوئے تھے کہ ہم تھوڑے سے فون وہ رہ گئے جو ہم اٹینڈ نہیں کر سکے ان تمام حضرات سے ہم معذرت خوابی ہیں اور ہم بتاتے چلیں کہ کال کیجئے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ دیجئے گا ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں ہمارے ساتھ موزد سکالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں میر علی محمد ارز کا رہا ہوں بھر پر خواستے سے ارے میر علی محمد صاحب میر پر خواست سندھ جب سندھ دھرتی سے کوئی فون آتا ہے ویسے ہی خوشی ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ کیا حال ہیں آپ کے سر مولا کے کرم میں زفتابہ صاحب کا پروپ سر میرا سلام وعلیکم السلام اور یا علی مدد یا علی مدد سر کربلا میں آپ کا دیدار نصیب ہوا تھا ابھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھے خوشی رہی ہے اور مولا کے جیشن کی مبارک بہت زفتابہ آپ کو بھی مبارک ہو اور میر پر خاص سے فون کرنے کا خاص شکریہ آپ کا اور کوئی پیغام دینا چاہیں عالم اسلام کو بڑی مہربانی جیئے سلامت رہیں میر علی محمد صاحب آپ کو کوئی غم نہ بلے سوائے غم حسین کے بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ بھی سلامت رہیں ہم شکر گزار ہیں تمام حضرات کے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کالز کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں آپ لوگ تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مدبر حسین زہدی صاحب جی زہدی صاحب بہت شکریہ آپ کو اس پروگرام میں بلانے کا خصوصہ بزبیلہ کے حوالے سے تعریف کے حوالے سے امام حسن کی شان میں پچھلے سال میں نے کچھ اشعار کہے تھے منقبت کے تو میں وہ پہلے پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ کہ خدا کے عبد لا زوال ہیں امام حسن کیا بات خدا کے عبد لا زوال ہیں امام حسن نبی محترم کی آل ہیں امام حسن اور جناب فاطمہ زہرہ کے دل کا چین ہے یہ جناب فاطمہ زہرہ کے دل کا چین ہے یہ علی کے جیسے باک عمال ہیں امام حسن اور خواہ و سیرتو کردار ہو کے لہجہ ہو خواہ و سیرتو کردار ہو کے لہجہ ہو نبی کا عکس اور جمال ہیں امام حسن اور علی کے نور سے روشن اگر یہ سورج ہے علی کے نور سے روشن اگر یہ سورج ہے تو وجہ رونق حلال ہیں امام حسن اور بتا دیا ہے زمانے کو سلح کی سورت بتا دیا ہے زمانے کو سلح کی سورت وجود دین حق کی ڈھال ہیں امام حسن جزاک اللہ اور تیرگی زادے سے مولا کا تقابل کیسا تیرگی زادے سے مولا کا تقابل کیسا کہ نور رب ذلجلال ہیں امام حسن اور مقتہ ہے کہ قلم مدبر بزم ولا کا کیسے رکے دوات نور ہے خیال ہیں امام حسن سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ہمارا یہ جشن جاری ہے ہمارے ساتھ ایک اور معزیس کالر ہیں السلام علیکم مولا علی مدد کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں مزر صاحب جی 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 کیسے ہیں آپ رانی پور کی دھرتی سے جی رانی پور میں جاگیر علی اکبر بھی وہی ہیں آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جاگیر علی اکبر کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اور پھر آپ ہی کے نزدیک روہڑی بھی ہے جہاں سے ذریع اٹھتی ہے آپ چاروں طرف سے ولایت کے حصار میں ہیں ماشاءاللہ مولا حسن کی حلادت مبارک آپ خیر مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگار آپ کے پورے گھرانے کو اپنی حفاظت میں رکھیں پروردگار کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ عالم اسلام کو عالم اسلام کو مبارک خیر مبارک مظہر بھائی رانی پور سندھ سے کال کرنے کا شکریہ جزاک اللہ خوشی ہوتی ہے بہت جب اپنے لوگوں کی کال آتی ہے ویسے تو پوری کائنات میں جو بھی علی کا نام لے رہا ہے جو بھی حسین حسین کر رہا ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے وہ ہماری جان بھی ہے ہماری روح بھی ہے ہمارا دل بھی ہے ہماری زندگی بھی ہے ہم شکر گزار ہیں ان تمام حضرات کے جو آج جشن میں اس پاکیزہ جشن میں اس متبرک جشن میں اس مبارک جشن میں اس روحانی جشن میں اس نورانی جشن میں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار بھی ہیں اور جو کال نہیں کر سک رہے ہیں کیا جن کو کال نہیں مل رہی اس وقت کوشش کر رہے ہیں ہم ان حضرات کے بھی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں پروردگار آج کے اس عظیم دن کی خوشی میں آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین تمام مسلمانوں تمام عالم اسلام جو جو اچھے عقیدے کے مسلمان ہیں جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں جو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں جو علفتوں کا پیغام دیتے ہیں جو گلے تو کٹوا لیتے ہیں گلے کاٹتے نہیں ہیں جو ظلم تو سہلیتے ہیں ظلم کرتے نہیں ہیں جن کا ایمان ہے کہ ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں اچھا ظلم کی دنیا سے برات کا اظہار کرنے والوں کو آج کا دن مبارک ہو آج کی شام مبارک ہو آج کا یہ جشن مبارک ہو آج کی روحانیت مبارک ہو ہم ان تمام حضرات کے لئے دعا گو ہیں جو اس وقت اہل بیت کے ساتھ ہیں ہم ان تمام مومنین کے لئے دعا گو ہیں تمام مسلمانہ نے عالم کے لئے مسلمانہ نے اسلام کے لئے مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا گو ہیں کہ جو آج یہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں عالم اسلام پہ مولا ان تمام شرعی بلاؤں سے دنیاوی بلاؤں سے زمینی بلاؤں سے مولا محفوظ رکھے آج کے دن کے صدقے میں پروردگار محفوظ رکھے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون ساتھ کہاں سے ہیں سر گلگت نگر سے بات کر رہا ہوں السلام علیکم مولا علی مدد گلگت سے کیا نام بتایا آپ نے محمد حسن سکر نگر سے جناب جناب کیسے ہیں آپ محمد حسن صاحب میرے تمام عالم اسلام کو جسے مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام مبارک آپ کو بھی مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اور آپ جی سلامت رہے عباد رہے عالم اسلام تک آپ کی آواز چلی گئی گلگت کی آواز عالم اسلام میں پہنچ گئی ہے شکر گزار ہیں اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کے کہ آپ نے اتنی دور سے کال کی اور پروردگار کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے آمین آمین عالم اسلام کو سوائے غم حسین کے علاوہ غم نہ دے الہی آمین احالیان گلگت کو ہمارا سلام کہیے گا بلتستان کو یا علی مدد کہیے گا انہیں مبارک بات دیجئے گلگت کا خاص ہے جوہے نگر خاص جی بلکل نگر میں میں گلگت اس کردو تک آیا ہوں کیا جنت میں رہتے ہیں آپ لوگ دنیا میں بھی جنت ہے اور آپ کی آخرت میں بھی جنت ہے ماشاءاللہ آمین 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 سلامت رکھے ہم سلامت رکھے الہی الہی آمین الہی آمین یقیناً ہم شکر گزار ہیں آپ کے آپ نے کال کی مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین یہ خوشیوں سے آپ کا دامن بھرا رہے آپ کے گھروں پہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول رہے شکر گیا بڑی مہربانی ہمارے میں بتاتا چلوں ناظرین اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں بزن ولا کے بہت ہی موتبر مستند شورہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میں تعرف کراتا چلوں سید حمد رضا زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے السلام علیکم دیر تو کیا لیکن آگئے شکریہ اباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ منفرد لہجے کے شاعر ہیں شورہ حضرات اور خوشی ہوتی ہے اس سرزمین پر جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عدبی سفر میں اس مسافرت اختیار کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی کاوشیں ہیں یہاں سرزمین برطانیہ پر رہتے ہوئے جہاں آدمی روزگار کے لیے آتا ہے تو پھر روزگار کا ہی ہو جاتا ہے لیکن ان تمام مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر اگر یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں اہلِ بیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو سلام ہے ان کے اس کردار کو ان کے اس عمل کو کہ یہاں رہتے ہوئے ورنہ تو ان ملکوں میں یہ لنڈن ہوا برطانیہ ہوا یورپ ہوا آسٹریلیا ہوا امریکہ ہوا کینیڈا ہوا یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ جو یہ جو لمحات ہیں ان کو بھی کیش کرا لیں گھنٹوں کے حساب سے یہاں دہارییں ملتی ہیں میں اپنی زبان میں بات کروں تو یہاں گھنٹوں کے حساب سے یہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں ڈالر مل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سلام ہے کہ یہ اس کام کے لیے جو زندگی کا اصل مقصد ہے ہمارا اس کام کے لیے وقت نکالے ہوئے ہیں یقینا اب کیونکہ تشریف لا چکے ہیں تو اب میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر زحمت کلام دوں یقینا میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید عباس نقوی صاحب سے سلام علیکم وعلیکم السلام الہی آمین الہی آمین اور جیسے کہ مناسبت کے حساب سے جی ایک مسدد کے چند باندھ آگر کیا بالکل بالکل میں ناظرین کو بتاتا چلوں ناظرین جو اہل بیٹ ٹی وی جنہوں نے ابھی جوائن کیا میں بتاتا چلوں کہ یہ لائف پروگرام براہ راست آپ برطانیہ کی سرزمین لندن سٹوڈیو سے ہمارے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی آج کی خوشیوں میں جو ہماری اپیل ہے اس میں بھی یاد رکھے گا سید عباس نقوی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے بسم اللہ جزاک اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد شبر لقب ہے نام حسن مجتبا ہمیں وہ سبحان اللہ شبر لقب ہے نام حسن مجتبا ہمیں حیدرک و مصطفیٰ کی دعا سے ملا ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ صدیوں حسار نور خدا میں رہا ہمیں تب جا کے فاطمہ کا گلے تر ہوا ہمیں بھیجا ہے رب نے خانہ تطہیر میں مجھے تکمیل دی ہے پیکر شبیر میں مجھے تکمیل دی ہے پیکر شبیر میں مجھے اور دیکھو مہے کمال ہوں پندرہ کی رات ہے سن لو کہ آج میرے فضائل کی بات ہے جانو کہ میری راہی راہ نجات ہے سمجھو بہشت اس کی ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے وہا قائم ہے عبدو رب میں جو ایک واسطہ ہوں میں جو کچھ بھی رب نے خلق کیا بانٹ ہوں میں اور رب کی عطا ہے مجھ میں آیا مجھ سے مانگ لو رب کی عطا ہے مجھ میں آیا مجھ سے مانگ لو گر چاہیے ستم سے اما مجھ سے مانگ لو اور چاہیے زمین و زمان مجھ سے مانگ لو دیتا ہوں میں ہی کون و مقام مجھ سے مانگ لو اور بہت دیکھئے گا کہ بندہ ہوں بے نیاز کا میں بے نیاز ہوں توحید کی بقا ی توحید کی بقا کا سراپا جواز ہوں اور میں ہو بہو شبیح رسالت معاب ہوں میں چلتی پھرتی عشق علی کی کتاب ہوں زہرہ کے گھر میں چمکا ہے جو آفتاب ہوں میں ہی امامتوں کا مکمل نصاب ہوں نصے جو دور ہے غم دنیا میں غرق ہے یہ فوج امبیاء میرے ماتے کا عرق ہے یہ فوج امبیاء میرے ماتے کا عرق ہے اور بیٹا ہوں بوت اور آپ کا سبت نبی بھی ہوں ہوں فاطمہ کا لال رضاو علی بھی ہوں باقر ہوں شہر علم کا صادق نقی بھی ہوں تازم ہوں غیس کا تو سراپا تقی بھی ہوں ہوں نازِ اسکری میں عبادت کا زین ہوں مہدی ہوں اپنے وقت کا میں بھی حسین ہوں اور غاسب حقیر تیری حقیقت سناؤں گا اوقات کیا ہے تیری جہاں کو بتاؤں گا خیبرک شکن کا زور قلم سے دکھاؤں گا کاغس پہ جنگ ہوگی وہیں پر ہراؤں گا کاغس پہ جنگ ہوگی وہیں پر ہراؤں گا اے پیکرِ نجس میری توقیر دیکھ لے میں ہوں خداِ اسمت و تطہیر دیکھ لے میں ہوں خداِ اسمت و تطہیر دیکھ لے اور لردش نہ آئے گی میرے پائے ثبات میں شیرِ خدا کا شیر ہوں بیٹھا ہوں گھات میں لاتوں کا بھوت ہے تو نہ آئے گا بات میں کر دوں گا غرق تجھ کو قلم سے فرات میں سن اے نجس کے باپ پسر نابکار کے دوں گا قلم سے زخم تجھے ذلفقار کے سن اے نجس کے باپ پسر نابکار کے دوں گا قلم سے زخم تجھے ذلفقار کے اور کرتاس پر مچے گا وہ گھمسان الاما سوری یہ غلط ہو گیا میں صحیح کر لیتا ہوں صحیح کرتاس پر مچے گا وہ گھمسان الاما آعودِ رب پڑھیں گے مسلمان الاما کہنے لگیں گے سارے ہی شہطان الاما میرا قلم ہے حیبتِ یزدان الاما شمشیرِ رب کے جیسی تباہی مچائے گا جبریل اس کی کارٹ سے شہ پر بچائے گا جبریل اس کی کارٹ سے شہ پر بچائے گا اور آخری بند ہے کہ مولا میرے کلام کو یہ آپ سب کی نیاوت میں دعا ہے مولا سے کہ مولا میرے کلام کو ایسا سوار دے حیدر کے مومنوں کا جو ایمان اکھار دے اور دشمنِ علی کو جہنم میں گاڑ دے ابباس کے قلم کو وہ خنجر سی دھار دے جب بھی چلے نشان ہو رہے مستقیم کا تھم جائے تو نشان مٹا دے رجیم کا اور جالسین یہ سیکھیں ہم نے لفظ قبلہ قلب ابباس صاحب سے تو میں نے کہا چلو کچھ پریکٹس ہو جائے ہمارے بہت ہی محترم شاعر سید ابباس ناکوی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے یہ جو ہم عام کیمروں سے اور 3D والی تصویریں کھیشتے ہیں یہ تو دنیا میں رہ جاتی ہیں لیکن یہ جو ہم یہ جو یہ والی ویڈیو بن رہی ہے نا جو فرشتے بنا رہے ہیں یہ ہمارے یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی سبحان اللہ یہی ویڈیو جو ہے ہمیں جب ہم عالم برزخ میں آرام کر رہے ہوں گے وہاں یہ چل رہی ہوگی ویڈیو اور ہم فخر کر رہے ہوں گے اس وقت پہ کہ اہل بیٹ ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے تھے جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود دیا گیا ہمارے ساتھ بزمہ ولا کے ایک اور موتبر شائر تشریف فرما ہے سید حماد رضا صاحب میں چاہوں گا زیدی صاحب ہیں یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ بھی اپنا کلام آپ کی سماتوں کے حوالے کریں مہکتی ہوئی سماتوں کے حوالے کیا بات ہے حضور میں ناعت کے چند اشارہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا بڑی عجیب بات ہے کیونکہ رسولِ خدا اور امامِ حسن کے بہت ساری خصوصیات ایک جیسی ہیں سلح ایک جیسی ہے بات ایک جیسی ہے ذات ایک جیسی ہے تو بعض اوقات ناعت میں بھی مدھے امامِ حسن کا ہی مزہ ملتا ہے بسم اللہ بہت خوب ایک بار درود پڑھ لیجئے محمد اللہ اللہ صلو اللہ محمد و آل محمد عجیب عشق احمد ہے میرے دل میں یوں ایمان کے ساتھ عشق احمد ہے میرے دل میں یوں ایمان کے ساتھ جس طرح سانس کا رشتہ ہے میری جان کے ساتھ عشق احمد ہے میرے دل میں یوں ایمان کے ساتھ جس طرح سانس کا رشتہ ہے میری جان کے ساتھ اور میں غلامان محمد میں پکارا جاؤں میں غلامان محمد میں پکارا جاؤں میرا انجام ہو یارب اسی پہچان کے ساتھ میرا انجام ہو یارب اسی پہچان کے ساتھ اور آپ ایک نور ہیں اور نور کا میرے مولا آپ ایک نور ہیں اور نور کا میرے مولا کس طرح سے میں تقابل کروں انسان کے ساتھ کس طرح سے میں تقابل کروں انسان کے ساتھ اور شکیہ ذات محمد پہ جہاں بھی جس نے شکیہ ذات محمد پہ جہاں بھی جس نے حشر اس شخص کا ہوگا میاں شیطان کے ساتھ حشر اس شخص کا ہوگا میاں شیطان کے ساتھ اور یہ شیر کہ آنکھ سے ہوتی ہے نسبت وحی بینائی کو آنکھ سے ہوتی ہے نسبت وحی بینائی کو آپ کی آل کو نسبت ہے جو قرآن کے ساتھ آپ کی آل کو نسبت ہے جو قرآن کے ساتھ اور یہ شیر سماتوں کی نظر کہ ذکر حیدر کروں احمد کی سنا خانی میں ذکر حیدر کروں احمد کی سنا خانی میں مجھ پہ واجب ہوا منکنتوں کے اعلان کے ساتھ مجھ پہ واجب ہوا منکنتوں کے اعلان کے ساتھ اور مقتب شیخ خدمت ہے کہ اب تو زیدی کو بلالیجیے اپنے در پر اب تو زیدی کو بلالیجیے اپنے در پر نات لکھی ہے یہ آقا اسی ارمان کے ساتھ نات لکھی ہے یہ آقا اسی ارمان کے ساتھ عشق احمد ہے میرے دل میں یوں ایمان کے ساتھ جس طرح سانس کا رشتہ ہے میری جان کے ساتھ سبحان اللہ بہترین نات آپ کو سنا رہے تھے سید احمد رضا زیدی صاحب اور اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے تشریف لائے ہوئے ہمارے سٹوڈیو میں سید مدبر حسین زیدی صاحب سے بہت شکریہ ایک کچھ عرصے پہلے ہی مسرے طرح ہوئی تھی سلح شب ضربت شیر خدا پہ شیر خدا سے کم نہیں تو اس پہ جو کوشش کی تھی وہی پیش کرتا ہوں میں جی ہاں بسم اللہ اور محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلح علیہ محمد وعالی محمد مدھے شبر اے قلم لکھتا چلا جا تھم نہیں مدھے شبر اے قلم لکھتا چلا جا تھم نہیں موت مجھ کو لکھتے لکھتے آئے کوئی غم نہیں اور خوبصورت 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 اور شجاعت میں حسن شیر خدا سے کم نہیں اور چیر ڈالا قلب شر اپنے قلم کی نوک سے چیر ڈالا قلب شر اپنے قلم کی نوک سے سلح شبر ضربت شیر خدا سے کم نہیں اور ایک کوشش کیے کہ سلح شبر کربلا کی جنگ کی تمہید ہے یوں نہیں کہ فیصلہ شبیر سے پیہم نہیں اور سلح کو بیعت جو کہتے ہیں وہ سب ہی خارجی سلح کو بیعت جو کہتے ہیں وہ سب ہی خارجی عقل سے آری بندے عارف ارقم نہیں اور مقتہ مقتہ سے پہلے جو بھی لوگ سن رہے ہیں اور خاص طور سے جو اس محفل میں بیٹھے ہیں ان کی لئے کہ جو بھی اس محفل میں آیا ہے اے رب پنجتن جو بھی اس محفل میں آیا ہے اے رب پنجتن جز غم شبیر دینا ان کو کوئی غم نہیں اور مقتہ ہے کہ اے مدبر صدقہ مولا حسن یوں بھی ملے اے مدبر صدقہ مولا حسن یوں بھی ملے روشنی تیرے قلم کی ہو کبھی مدھام نہ مدھے شبر اے قلم لکھتا چلا جات ہم نہیں موت مجھ کو لکھتے لکھتے آئے کوئی غم نہیں سبحان اللہ سید مدبر حسین زیدی صاحب بارگاہ مولا حسن میں کلام پیش فرما رہے تھے میں بتاتا چلوں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہماری بہن یہاں لندن ہی سے ہماری روزینہ بہن کیک بھیج رہی ہیں آج کے دن کی خوشی میں ماشاءاللہ اور کیک اور مٹھائییں تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گی اور میں ان تمام لندن کے رہنے والوں کا شکر اغزار ہوں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو مسافر یہاں ہوتے ہیں سٹوڈیو میں وہ روزہ کیسے کھولیں گے تو بہت سارے لوگوں نے یہاں ہفتاریاں بھیجی ان تمام حضرات کا شکر اغزار ہوں لندن والے ہی کوشش کریں کیونکہ دور والوں کی تو پہنچ نہیں سکتی وہ تو عید کے بعد ہی پہنچے گی بہرحال بز میں بلا کے نام ورشورہ یہاں تشریف فرما ہے یہ جشن مولا حسن جاریو ساری ہے اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے ہمیشہ یہی کوشش ہماری جاری رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت پیش کر سکیں اور یہ پروگرام ہوتے ان لوگ کے لیے ہیں جو بارگاہوں سے دور ہوتے ہیں یا جو جا نہیں سکتے بارگاہوں میں بس یہ ہے کہ درخواست ہم پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ بارگاہوں کو رونک ضرور بخشا کریں کیونکہ امام بارگاہوں میں مساجد میں یہ زمانے ہیں کہ ہم شریک ہوں ہم سے سوال کریں گے روز محشر یہ مسجدیں یہ امام بارگاہیں ہم سے سوال کریں گے کہ ہم موجود تھے آنے کی زہمت کیوں نہیں کی یقینا گھر پہ سننا سواب ہے لیکن اس سے افضل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام بارگاہوں میں جائیں مساجد میں جائیں اسی لیے وہاں جو مساجد قائم کی جاتی ہیں ادارے قائم کیے جاتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں اجتماعیت کے ساتھ یہ جو مساجد بنتی ہیں اسی لیے بنتی ہیں کہ علاقے میں جو مسجد ہوتی ہے اس میں روز کی نماز پڑھنی ہوتی ہے روز محلے کے قریب کے لوگ مل سکیں جامعہ مسجد جو ہوتی ہے وہ تھوڑے فاصلے پر ہوتی ہے وہاں علاقے کے لوگ مل سکیں اور یہ جو عید گاہیں بنتی ہیں وہ ایک شہر میں ایک اس لیے بنتی ہے تاکہ پورے شہر کے لوگ مل سکیں اپنے دکھ درد بیان کر سکیں ہم اندازہ کر سکیں کوئی ہمارا بھائی بھوکا تو نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے اور یہ جو رمضان المعارک کا مہینہ یہ اسی بات کا تقاضی کرتا ہے کہ جب بھوکے رہو تو بھوک کو محسوس کرو کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے اگر کوئی پیاسا ہے تو پیاسے رہ کر یہ محسوس کرو کہ تشنگی چیز کیا ہے تو ہم اہلِ بیت سے انہی پیغامات کے ساتھ آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں ہمارے ساتھ بزمِ ملہ کے شورہ موجود ہیں اور انشاءاللہ اور لوگ بھی شریک ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں میں پھر گزارش کر رہا ہوں جنابِ سید عباس نقوی صاحب سے کہ بارگاہ مولا حسن میں کلام پیش فرمائیں برمحمد آلِ محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلِ محمد ٹاس کر لیں اچھا تصمیر اب جیسے کہ مذبر بھائی نے ابتدا کری جی ہے ترہی کلام کی تو میں بھی چھا رہا ہوں کہ وہی قبل اس کے کہ احمد بھائی وہ پڑھیں آپ پڑھیں بسی اللہ انہوں نے بھی شاید یہی سوچا ہوئے کہ پڑھیں گے نہیں بلکل ضروری ہے ضروری ہے دیکھیں ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے ہر شاعر کے الگ لفظ ہوتے ہیں ہر شاعر کا الگ لہجہ ہوتا ہے ہر شاعر کا الگ انداز ہوتا ہے تو ایک ہی زمین میں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مختلف خوشبو ہیں یہ جو گلدستہ ہوتا ہے نا اس میں مختلف رنگ کے مختلف خوشبووں کے پھول ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اسی موقع کے لیے اسی جشمی کے لیے لکھا گیا ہے تو ظاہر ہے اس پہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے پھر دوسری سال پڑھنے کا موقع ملے ہاں پورا سال پڑھا ہوا ابھی اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو بسم اللہ 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 صلی اللہ محمد و آل محمد و آج سال چشمت بن دا کے ساگر کی فضا پرنم نہیں چشمت بن دا کے ساگر کی فضا پرنم نہیں رونے والا ہوں مگر مجھ سا کوئی بے غم نہیں رونے والا ہوں مگر مجھ سا کوئی بے غم نہیں اور کون بن باندھے گا اس پر شیخ میں تو دو نہیں ایک سیلا بے روان غے قطرہ شب نو نہیں ایک سیلا بے روان غے قطرہ شب نو نہیں اور زمزم کا مطلب جس کو پتا ہے اس کو اس سیر کا مطلب آئے گا کہ حاج رابی آج اس کو روک سکنے کی نہیں حاج رابی آج اس کو روک سکنے کی نہیں حیث نائے مجھ تبا یہ چشمہ زم زم نہیں حیث نائے مجھ تبا یہ چشمہ زم زم نہیں یہاں سے اصل میں بات کھلتی ہے کہ وہ ایک سیلا بے روان سے مراد کیا تھی تو اب اگلا شیر کے منقبت کا مدہ ہے فاطمہ زہرہ کلال منقبت کا مدہ ہے فاطمہ زہرہ کلال جس سے اولاد علی میں کوئی بھی اکرم نہیں جس سے اولاد علی میں کوئی بھی اکرم نہیں اور یہ تضمین کا شیر تھا کہ تل گئی کرتاس سے سقلین کی پھر بندگی تل گئی کرتاس سے سقلین کی پھر بندگی سلح شبر زربت شبر شیر خدا سے کہوں نہیں سلح شبر زربت شیر خدا سے کہوں نہیں اور عشق خیدر خیدر ہی ہے سیدھا راستہ فردوس کا عشق خیدر ہی ہے سیدھا راستہ فردوس کا راستہ دشوار گھئے پر اس میں پیچو خان نہیں اور بولے عیسیٰ آپ ہی مولا پڑھا لیجے نماز بولے عیسیٰ آپ ہی مولا پڑھا لیجے نماز ابن زہرہ سے فزو تر میں بن مریم نہیں ابن زہرہ سے فزو تر میں بن مریم نہیں اور مقتہ پیش ہے اس میں عالم کی بات ہے انشاءاللہ مولا باز کے پرچم کی بات ہے کہ چل رہا ہے اس کے سائے میں نظام کائنات چل رہا ہے اس کے سائے میں نظام کائنات یہ لیوائے ہمد ہے عباس کا پرچو نہیں یہ لیوائے ہمد ہے عباس کا پرچو نہیں بر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد معجد جشن امام حسن اہل بہت ٹی وی لندن سٹوڈیو میں جاری و ساری ہے اور ہمارے بزم ویلا کے شورہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے اب کیونکہ یہ تو کہہ نہیں رہا ہے اب مجھے خود ہی پڑھنا پڑھ رہا ہے اپنے کلام نبی شاعر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اب مجھے ان کے کہے بغیر جو ہے میرا یہی رادہ تھا کہ اگر آپ بات شروع کریں گے پڑھنے کی نہیں میں دو دفعہ گزر چکا ہوں یہاں سے دو دفعہ نہیں کہا اب یہ آ رہا تھا چکر پورا ہونے والا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے بزارش کروں گا تو اجازت ہوتا ہوتا ہے سر کچھ سر ہوتا کیجئے ہوتا ہوتا ہے میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو محفلے ہوتی ہیں یہ اس میں اگر مزا نہیں ہوگا اس میں اگر حسی نہیں ہوگی اس میں اگر خوشی نہیں ہوگی تو اور کب ہوگی میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ جہاں میں امام انامہ رہے ہیں جہاں میں امام انامہ رہے ہیں وہ کرنے کو شامی کی شامہ رہے ہیں ملنگوں سے کہہ دو کہ خوشیاں منائے رسولوں کے گھر میں امامہ رہے ہیں رسولوں کے گھر میں امامہ رہے ہیں قلم کر دو منکر کو تیغے قلم سے قلم کر دو منکر کو تیغے قلم سے یہ قول حسن سب کے کامہ رہے ہیں یہ قول حسن سب کے کامہ رہے ہیں جو بدنام ہے بغزِ آلِ نبی میں جو بدنام ہے بغزِ آلِ نبی میں تبر میں بس ان کے نامہ رہے ہیں تبر میں بس ان کے نامہ رہے ہیں حسن کے جنازے کا قصہ نہ پوچھو کہ پردہ نشینوں کے نامہ رہے ہیں کہ پردہ نشینوں کے نامہ رہے ہیں جہاں میں امامہ شکریہ ناظرین اور میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حماد زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امام حسن میں کلام پیش فرمائے ناظرین آپ یہ براہ راست پروگرام دیکھ رہے ہیں لندن سٹوڈیو سے اہلِ بیعت کے ذریعے اہلِ بیعت کا پیغام جا رہا ہے اہلِ بیعت کے ماننے والوں تک بر محمد و آلِ محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد کچھ سال پہلے مولا حسن کی بارگاہ میں ایک کلام لکھا وہ پیش خدمت ہے بسم اللہ ایک بار درود پڑھ لیجئے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و آجل کہ ان آفتوں کے دور میں ان آفتوں کے دور میں مولا حسن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور مل جائے گا طلب سے سوا بس لگن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور نانا ہے جن کے احمد مختار وہ حسن بابا ہے جن کے حیدر کررار وہ حسن ماں فاطمہ کے نور کی اس انجمن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور جس نے بھی اپنے دل سے پکارا ہے یا حسن اس کا ہر ایک غم میں سہارا ہے یا حسن جس نے بھی اپنے دل سے پکارا ہے یا حسن اس کا ہر ایک غم میں سہارا ہے یا حسن حل مشکلوں کا دعفہ رنج و مہن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور وہ ورد جس کے پڑھنے سے میری بلات علی وہ ورد جس کے پڑھنے سے میری بلات علی ہے مصطفی حسین و حسن فاطمہ علی وہ ورد جس کے پڑھنے سے میری بلات علی ہے مصطفی حسین و حسن فاطمہ علی مشکل گھڑی میں تو بھی فقط پنجتن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور ہے قبضہِ قدرت میں زمین اور آسمان یہ بہر بر فلک مہو انجم یہ کہکشان جو مانگنا ہے مالکِ کوہ و دمن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور چوکھٹ سے ان کی یوں ہی سوالی نہیں گیا لے کر گیا مراد وہ خالی نہیں گیا چوکھٹ سے ان کی یوں ہی سوالی نہیں گیا لے کر گیا مراد وہ خالی نہیں گیا دل میں ہے تیرے جو بھی وہ شاہ زمن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ اور مقتہ ہے کہ حماد ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا حماد ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تو بھی سنائے شاہ سے پہچانا جائے گا پر لفظوں کی بھیق صاحب علم و سخن سے مان مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ لے مولا حسن سے مانگ لے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جشن مولا حسن جاری و ساری ہے اہلی بیٹ ٹی وی سے اور امام حسن کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ ان کا دسترخان بہت مشہور تھا آج دنیا بھر میں جو دسترخان سجا رہے ہیں لوگ مولا حسن سے نزبت دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ برکتیں ہیں اس دسترخان میں رحمتیں ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اگر یہ دسترخان دوسروں کو سجایا گھر میں جائے دوسروں کو بلا کے کھلایا جائے مسافروں کو کھلایا جائے مہمانوں کو کھلایا جائے تو اور زیادہ برکتیں ہوتی ہیں مولا حسن کے حوالے سے یہ وہ نام ہے کہ جن ناموں سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار ملتا ہے کوئی بے اولاد ہے تو اولاد ملتی ہے انہی ناموں کے صدقے میں کوئی جس کے پاس گھر نہیں ہے اسے گھر ملتا ہے ان ناموں کے صدقے میں تو ان ناموں کے وسیلوں سے مانگا کریں ان ناموں کے حوالے دے کر مانگا کریں یہ نام خدا کو بھی بہت پسند ہیں کیونکہ خدا کے دیئے ہوئے ہی تو نام ہیں یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہی تو نام ہیں یہ خدا کی بھیجی ہوئی شخصیات ہیں یہ کہ جو زمین پر آ کر زمین کو جنت بنا گئیں یہ آسمان کے رہنے والے تھے جو اس زمین کو جنت بنا رہے ہیں تو ان جنت کے سرداروں سے مانگیے تاکہ آپ کا اور ہمارا بھلا بھی ہو اور مرادیں بھی پوری ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور یہ روحانی شخصیتیں ہیں جب نظر آ جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارا جشن جاری ہے جشن مولا حسن ہم انشاءاللہ اس جشن کو روزہ کھلنے تک لے کر جائیں گے اور یقینا ہم ان تمام حضرات کے شکرگزار ہیں ابھی بھی میں سن رہا ہوں کہ مسلسل فون آ رہے ہیں کاؤز آ رہی ہیں ہم ان تمام مومنین کے تمام ازاداروں کے تمام موالیان حیدر کرار کے شکرگزار ہیں جو ہمیں مسلسل فون کر کے مبارک باز دے رہے ہیں عالم اسلام تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں عالم اسلام کو مبارک باز دے رہے ہیں اور یقینا اس حوالے سے ہم اہلِ بیٹ ٹی وی کے جو چلا رہے ہیں اہلِ بیٹ ٹی وی کو جن کی وجہ سے اہلِ بیٹ ٹی وی میں یہ رونقے ہیں میری مراد ہے سید باقر زیدی صاحب زیرہ زیدی صاحبہ ان تمام حضرات کے ساتھ ساتھ ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ ساتھ ان تمام حضرات کے بھی ہم شکرگزار ہیں آپ مومنین کی طرف سے ہم ان کا شکریادہ کر رہے ہیں جو پس پردہ جو ان کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں جن کی کاوشیں ہوتی ہیں جن کی کوششیں ہوتی ہیں دن رات یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں چاہے محرم ہو چاہے ربی الاول ہو چاہے سفر ہو یہ مہینے ہو رجب کے مہینے ہو شابان کے مہینے ہو رمضان کے مہینے ہو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ دن رات یہاں اسٹوڈیو میں رونقے ہوتی ہیں لوگ موجود رہتے ہیں اپنی نیندے خراب کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مومنین تک مومنین تک ہماری پیغام اہلِ بیعت پہنچتا رہے ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی ہمارے دوست ہمارے محترم میرے بڑے بھائی مبلغِ عزا جناب اسلام حاشم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت ہی ممنون و متشکر ہوں دعا گو ہوں آپ کے لئے ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو آج کی بھی اور نانا بننے کی بھی مبارک ہو جی مائک دے دیئے سب سے پہلے تو آپ سب کو اور تمام عالم اسلام کو یہاں جاں مومنین اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو یومی ولادتِ امام حسن مجتبہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اور پھر سب سے زیادہ میں آپ کا انتہائی شکر گزاروں کہ آپ نے میری جانت بخشی نہیں کی اور میں مطلب آپ کے حکم کی تعمیر میں درخواست درخواست کی تھی میں نے اس لئے درخواست کی تھی کہ خوشیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے وہی بات آگے کرنا جاتا ہے ناظرین بات یہ ہے کہ جہاں زفر عباد زفر صاحب ہوں اور اگر میں نہیں آؤں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا یہ ایسی شخصیت ہیں شاعر سے ہٹ کے ایک بہت بڑے انسان ہیں اللہ اور مومنین کے ساتھ بیٹھنے میں ہمارے شاعر علیہ بیٹھ جناب حماد صاحب ہیں جناب عباس نقی صاحب ہیں اور میں قبلہ کا ناکہ مدبر حسین زیدی صاحب مدبر حسین زیدی صاحب ان سب کی موجودگی میں مگر بات جو ہے وہ یہی ہے کہ زفر عباس زفر ہے اگر تو ہماری یہ بھی زفریہ بھی ہے اللہ حکبر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہونا اسلام حاشم صاحب کو ہونا یہاں چاہیے تھا جہاں میں ہوں اور مجھے کہیں وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب کیونکہ شروع ہو چکا پروگرام میں ان کا شکر اگزار ہوں کہ میں درخواست پر تشریف لائے اور آج کے بہت سارے کلپ ہمارے جو ہیں عالم اسلام میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خاص طور سے نورہ بیلہ والا جشن والا تو وہ تو دنیا بھر میں اتنا مقبول ہوا ہے کہ جب میں کینیڈا گیا تو انہوں نے کہا کہ کمال کیا آپ لوگوں نے شاید کوئی اور ہوتا تو ایسے جوابات نہ ہوتے جیسے آپ لوگوں نے دے دیئے تو میں نے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا اور میں ان تمام حضرات کا شکر اگزار ہوں جو ہماری اس طرح سے حوصلہ افضائی فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے اہل بیت چینل فون کر کے بھی کہ جو ہماری حوصلہ افضائی فرماتے ہیں ہماری حمد افضائی فرماتے ہیں ہم ان تمام حضرات کے شکر اگزار ہیں تو آج بسم اللہ میں صرف یہاں پہ سعادت حاصل کروں گا آپ سب کی کیا میں چاہوں گا کہ امام حسن کے حوالے سے کوئی ہمارے بچوں کو پیغام اگر آپ دیں ان کے کردار کے حوالے سے ان کی سیرت کے حوالے سے ان کے سلح کے حوالے سے ان کی جو قلم سے جنگ تھی اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ آل یاسین کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے کیا بات ہے کہ امام حسن کا آنا نہ فقط بی بی فاطمت زہرہ کے لیے نہ فقط امام علی علیہ السلام کے لیے نہ فقط رسول اللہ کے لیے بلکہ پورے آل یاسین یعنی حضرت ابو طالب سے لے کے آگے تک قبیلہ بنی حاشم کے لیے آل عمران کے لیے آل یاسین میں دیکھ رہا ہوں آپ نے مخصوص لفظ قرآنی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے قرآنی شخصیات کے لیے قرآنی لفظ ہی استعمال ہوا کرتے ہیں یہ جو ہمارا ان کا وہ ہے نا کمبینیشن کیا ہو کہ میرے ہی جملے یہ بول دیں گے اور بات مکمل ہی گی سوال ہے تو یہ ہے پھر یہ کہ امام حسن علیہ السلام یا کوئی بھی امام کسی دوسری امام سے کوئی مختلف نہیں ہے مجھے ہمیشہ یہ حدیث حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اذبت یاد رہتی ہے ذہن میں رہتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اولوں نا محمد آسوطوں نا محمد آخروں نا محمد وکلوں نا محمد تو کوئی فرق نہیں ہے بس فرق اتنا ہے کہ مختلف نور مختلف ناموں سے مختلف زوان پہچان کے لیے پہچان کے لیے پرنہ ہے تو یہ کل ایکی سب محمد سب علی کیا بات تو اسی حساب سے اگر آپ کو مقاربو لخلاق کا نمونہ دیکھنا ہے تو امام حسن علیہ السلام اگر آپ کو علم کا نمونہ دیکھنا ہے شجاعت کا نمونہ دیکھنا ہے تو امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیں اسی طرح اگر آپ کو صلح دیکھنی ہے صلح حدیبیہ تو امام حسن کی صلح دیکھلیں کیا بات اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ بھی شرطیں رسول اللہ نے آیت کیا تھی باقی یہ کہ جو میں نے اپنے بزرگ علماء کرام سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام میں خاص بات کی تھی کہ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے دھیمے مزاج سے مطلبی یعنی انہوں میں ایک صلح پسندی بچپن سے ہی تھی اور ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام پر سب سے بڑی ذمہ داری امام العالمین کے بعد وہ اتنا آسان نہیں تھا امامت کا ہاں یعنی جو دور تھا جو محول تھا جو حالات تھے اس وقت محولہ کائنات کے جانے کے بعد وہ عجیب تھے اور اس محول میں امام حسن نے اپنی امامت کو بھرپور طریقہ سے یعنی جس طرح سے جسے کامل کے ہیں اکمل کے ہیں مکمل ایک شخصیت کے طور پر اسی طرح سے انجام دیا پتہ نہیں کچھ لوگوں کے اذان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلہ امام کو موقع ملا فلہ کو نہیں ملا ٹھیک ہے آپ کو حکومتی انداز سے شاید موقع نہ مل رہا ہو لیکن امامت تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے یہ تو من جانب اللہ ہے یہ رتباتہ ہو تو وہ پوری کی پوری جیسا امامت کا حق ہے انہی نے ادا کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ کس رمضان کی جو شہادت ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خاموشی نہیں تھی جسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ امام خاموش رہے نہیں امام نے کسی دنیاوی امور میں کوئی وہ دخل اندازی نہیں کی لیکن جہاں اسلام سے ٹکر ہوئی ہمیشہ وہ لے اور یہی وجہ ہے کہ وہ شہادت کا اور یہی وجہ ہے امام حسن کی شہادت کیے اور اسی طرح امہ کیے جہاں تک ظاہری خلافت تھی اس میں انہوں نے دخل اندازی نہیں کی لیکن جہاں دین پہ اگر کوئی بات آئی تو انہوں نے بھرپور اس کا جواب دیا اچھا آپ نے ایک بات کی کہ صلح پسند تھے امام حسن لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مطالبے مختلف تھے دونوں بھائیوں سے صلح پسندگی اگر مطالبہ وہاں بھی بیعت کا ہوتا تو اسی شدت سے امام حسن جواب دیتے جنگ کرتے صلح پسند سے مزاج کی بات یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ کسی وقت بھی اپنے کو سرنڈر کر رہے ہیں آرہ ٹھیک ہے کمپرومائز کر رہے ہیں کمپرومائز اور صلح میں بڑا فرق ہے صلح عربی کا رفض ہے اور اس میں اصلاح کے ساتھ آتا ہے یعنی اگر کوئی چیز ہوگی تو اصلاح ہی پہلو کے ساتھ ہوگی اور اگر آپ وہ پڑھیں صلح نامہ تو اس میں یہ اصلاح کم ہے کہ شیخین کی سنت پر عمل نہیں ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صلح لکھ کے جنگ والی صورتحال فتح کیا ہے جیسی ضرورت ہاں ویسے شجاہ تو امام حسن نے صلح کی یقینا پتہ بھی تھا کہ معاویہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا لیکن تاریخ پہ لانے کے لیے صلح نامہ پہ وہ شرائط رکھ دیں جو چھپے ہوئے یزید تھے وہ ظاہر ہو گئے ظاہر ہو گئے یہ بات آپ لوگوں کے درمیان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارے وہ افراد بیٹھے ہیں جن کے پاس ایمان کے ساتھ علم ہے صرف علم نہیں ہے ایمان کے ساتھ علم ہے کیا قرآن شریف اللہ نے جب نازل کیا تو اس کو نہیں پتا تھا یہاں کتنے بلینز جو ہیں اس کو نہیں مانیں گے صحیح ہے لیکن ایک ڈاکومنٹڈ کیا بات ہے روف دے دی یہ حق ہے کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم تک پیغام پہنچا نہیں تھا اور حق ہم نے بیان کر دیا باقی اب تو ہاری مرضی ہے کیا بات ہے امام حسن علیہ السلام کا اور امام حسن علیہ السلام کا بچوں کے لیے جو بات کی وہ وضو والی جو واقع ہے آرے کیا بات ہے کسی کو اگر سکھانا ہو بتانا ہو اور پھر اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ امام بچپن میں ہی ہیں امام ہی تو یعنی تھوڑا سا اگر آپ دہرہ دیں کیونکہ ہمارے ذہنوں پہ تو آپ کیا اُبھر آیا ہے لیکن ہی جو ہمارے نئی نسل دیکھ رہے ہیں یا بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ واقعہ اگر دہرہ دیکھے اور بچپن میں بھی ہدایت کرتے ہیں بے شکریہ یعنی ہم بچپن سے مانے ہیں اگر بچپن سے امام ہوسکتا ہے تو پیدائج سے امام ہوسکتا ہے تو پیدائج سے نبی بھی ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے اب آگر آپ کہہ دیں چالیس سال کے بعد نہیں ایسا نہیں ہے چالیس سال تک خاموش تبلیغ کی ہے کردار کے ذریعے منوایا ہے چالیس سال تک عملی قرآن پیش کی ہے جی ہاں کیا بات ہے پھر کتابی قرآن پیش کیا تو ہمارے بچوں کیلئے کہ ایک دن جناب حسنین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے وضو خانے میں تھے کہ دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کے وضو میں خامی ہے وہ کوئی مخصوص بزرگ تھے یا کوئی عام بزرگ تھے نہیں مرخصوص تو مسجد میں جاتی ہی نہیں تھے بسم اللہ تو وہ وضو میں خامی تھی تو انہیں نے کہا کہ کس طرح سے ہی تو ہم سے بڑے اب یہ بچوں کو سبق دیا جارہا ہے کہ اگر بڑے بھی تین ہی اعتبار سے کوئی غلطی کریں خاص طور سے تو انہیں کیسے بتایا جائے کس طرح سے اس کو بتایا جائے کیونکہ ان پہ بھی اگر انہیں مان ہوئے تو پھر ان بچوں پہ بھی فریض ہے کہ وہ عمروی المعروف کریں تو انہیں نے کہا کہ اس کا طریقہ بہترین یہ ہے امام حسن نے کہا کہ میں وضو کروں گا تم وضو کرو گے جناب حسین سے کہا اور میں کہوں گا نہیں حسین ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں کیا بات اور اس انداز سے بیان کیا کہ ان بزرگ تک وہ بات پہنچ جائے اور وہ بزرگ اتنے شریف نفس تھے کہ انہیں نے اس کو سمجھ لیا اور پھر شعوری ادا کیا کیا بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مقصود بزرگ نہیں دیکھتا یعنی سمجھ لیا تو وہ تو اہڑ درہی نہیں کیا مطلب یہ نہیں کہا کہ میں صحیح ہوں کیا بات یا میں نہیں مانتا یہ نہیں کہا ناظرین ہم جیشن مولا حسن منا رہے ہیں اور جیشن کا مزہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی ہستا مسکراتا رہے خوشیاں مناتا رہے اور ہم ناظرین آپ کے فون کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ضرور فون کیجئے گا آپ شریک ہونا چاہیں اس بز میں یا کوئی سوال کرنا چاہیں نورہ بل اول کی طرح بھی سوال کر سکتے ہیں ہم محاضر ہیں جواب دینے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مدبر حسین زیدی صاحب کا نمبر ہے غالبا بسم اللہ برما حمد و علی محمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد میں ایک بات کو جو حمد بھائی نے شروع کی تھی اس کو ایک مکمل کرتے ہوئے جو بنا نے کہا تھا کہ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں وہاں ایسی شجاعت ہے سب سے جعفر کا شعر ہے کہ کہیں رسی گلے میں اور کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر کہیں رسی گلے میں اور کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت تو یہی بات ہے امام حسن اور امام حسن کی امامت کے حوالے سے بی بی فاطمہ کی شان میں کچھ اشار میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ آپ ہاتھوں کہ کل ایمانہ ہے علی خیرن نساء ہیں فاطمہ خیرن نساء ہیں فاطمہ مثل شوہر دین کی مشکل کشا ہے سبحان اللہ چیز دنہ congregations کل ایمانہ ہے علی خیرن نساء ہیں فاطمہ مثل شوہر دین کی مشکل کشا ہے فاطمہ اور جس سے نسلِ مصطفیٰ باقی رہے گی حشر تک جس سے نسلِ مصطفیٰ باقی رہے گی حشر تک وہ محمد اور خدیجہ کی دعا ہے اور قدر کی تفسیر کوثر کا سمر فخر نساء پانچ مختلف صورتوں کے حال سے قدر کی تفسیر کوثر کا سمر فخر نساء مرکزِ تطہیر وجہِ حل عطا ہے سبحان اللہ جس کے صدقے میں بنے عرض و سما شمس و قمر جس کے صدقے میں بنے عرض و سما شمس و قمر رشکِ حورانِ جنا نورِ خدا ہے دو رازوں کا ذکر کرنی کوشش کی ہے کہ ایک پردے سے نکلنا دستِ حیدر دوسرا ایک پردے سے نکلنا دستِ حیدر دوسرا رازِ میراجِ رسولِ کبریہ ایک پردے سے نکلنا دست حیدر دوسرا رازِ میراجِ رسولِ کبریاں ہے فاطمہ یہ تضمین تھی رازِ میراجِ رسولِ کبریاں ہے فاطمہ اور اتفاق کے مدبر صاحب جس پروگرام میں یہ تھا ہو رہا تھا یہ پاکستان میں تھا اور ان کی جگہ رضا بھائی نے پڑھا تھا تو آج یہ پہلی بار اپنا یہ کلام خود پڑھا تھا شاعر سننے کو ہمیں مل رہا ہے جزاک اللہ اور مقتہ ہے کہ اے مدبر آجزی سے سر در زہرہ پہ رکھ اے مدبر آجزی سے سر در زہرہ پہ رکھ کیا شفاعت کا ہے رب کی رضا ہے رضا ہے جزاک اللہ سلحانہ مسل شوہر دین کی مشکل کی شوہر ہے ناظرین سید مدبر حسین زہدی صاحب بارگاہ جناب سیدہ میں کلام پیش فرما رہے تھے میں ملتمس ہوں سید عباس نقوی صاحب سے کے بارگاہ مولا حسن میں کلام پیش فرمائیں برمحمد آل محمد صلوات اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن مدبر بھائی کے پاس سے یہ آنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے لائن دے دیں کیا بجوہ کیا کرنا ہے صحیح پہلے بھی انہوں نے بس میں بلا کو بلایا ہے ہاں یہی سیکوینس سے چلتے ہیں اوسی مسرے پہ آپ پڑھیں گے اوسی مسرے پہ پڑھوں گا جی آم بسم اللہ اگر اجازت ہو تو ظاہر ہے بی بی کا ذکر ہے جی آم بلکل خل Selar جی آم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نی اگر اگر آپ کے بعد انشاءاللہ ایسے چلنا ہے صلی اللہ پڑھیں گے محمدٰو محمد ماشاءاللہ قدر ہیں رحمان ہیں یا فاتحہ ہیں فاتحہ وہ وہ قدر ہیں رحمان ہیں یا فاتحہ ہیں فاتحہ یا نبی کی زندگی کا آسرا ہے فاطمہ میں بتا سکتا نہیں واللہ کیا ہے فاطمہ مختصر یہ ہے کہ کفوے مرتضی ہیں فاطمہ اب مجھے یہ بتائیے کہ ترنم سے آپ استخارہ دیکھ کے پڑھتے ہیں ترنم اگر کچھ پہلے سے ہوتا ہے میرے ذہن میں جیسائیڈ ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ استخارہ میں نے ہی لیتا ہے اس سے پہلی انہوں نے لائن ترنم میں ہی پڑھتے ہیں ترنم بہت خوبصورت ہے آپ کا ترنم سے پڑھا کریں ہمیشہ ابھی یہ ہے کہ اسی طرح سے لیتا ہے پھر اگلا کوئی بسم اللہ تو آپ ہیں ایمان کل کے نصف ایمہ کی وجہ ارے کیا بات ہے رازیاں ہیں مرضیاں ہیں سیدہ ہیں فاطمہ رازیاں ہیں مرضیاں ہیں سیدہ ہیں فاطمہ اور شیر دیکھے گا کہ بس ذرا تفصیل سے کوثر میں ہیں جلوان اما بس ذرا تفصیل سے کوثر میں ہے جلوان اما بس ذرا تفصیل سے کوثر میں ہے جلوان اما داخلِ چادر ہوئے جبریل تو کہنے لگے با خدا وجہِ نزولِ انما ہے فاطمہ اور جو محمد کو ملا ہے دست خالق سے وہی جو محمد کو ملا ہے دست خالق سے وہی آزم عراج رسولِ کبریان ہے فاطمہ آزم عراج رسولِ کبریان ہے فاطمہ اور سورہِ کوثر کو کوثر سے وضو کر کے پڑھو بھائی سبحان اللہ خوثر کو کوثر سے وضو کرو اسعطوں کے عالمی میں رب نما ہے فاطمہ اور کہہ دیا امہ ابیہ سرور عالم نے جب کہہ دیا امہ ابیہ سرور عالم نے جب مثل مادر پھر برائے انبیاء ہیں فاطمہ اور مقتب ایش ہے کہ دیجئے عباس کے الفاظ میں تھوڑا اثر تھوڑا نہیں پورا اثر رکھیں دیجئے عباس کے الفاظ میں تھوڑا اثر آپ تو قدرت کا ایک دستے عدان ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد عباس نقوی صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں احمد زہدی صاحب سے کے بارگاہ امامت میں کلام پیش فرمائیں فرمحمد علی محمد صلی اللہ علیہ محمد اس بار کے جو چکر چلنا ہے اس میں پھر اب یہی والا کلام ہے بسم اللہ اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو صلی اللہ علیہ محمد عباس شروع کر چکے ہیں دوسرا یہ کہ قبلہ موجود ہیں اور ان کو ابھی تک میرے یہ کلام شاید سنایا نہیں ہے اور آپ نے بھی شاید نہیں میں نے بھی نہیں سنا یہ آپ نے بھی سنایا سنا ایک بار دروس اللہ علیہ محمد عباس سبق اسادزہ کو سنانا چاہیے منبع سر نحان راز خدا ہے فاطمہ کیا بات ہے منبع سر نحان راز خدا ہے فاطمہ عقل انسانی کی سرحد سے سوا ہے فاطمہ عقل انسانی کی سرحد سے سوا ہے فاطمہ اور جن کے صدقے میں زمین و آسمہ قائم ہوئے جن کے صدقے میں زمین و آسمہ قائم ہوئے مرکز انوار وجہ ارتقا ہے فاطمہ مرکز انوار وجہ ارتقا ہے فاطمہ اور مرتبہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا دیئے مرتبہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا دیئے انما ہیں کل کفا ہیں حلطہ ہیں فاطمہ انما ہیں کل کفا ہیں حلطہ ہیں فاطمہ اور اس زمین کے باسیوں کی بات ہی کیا کیجئے اس زمین کے باسیوں کی بات ہی کیا کیجئے آسمہ والوں کی بھی حاجت رواں ہیں فاطمہ اور ہن کرم جود و سخا کی جاگتی تصویر ہیں ہیں کرم جود و سخا کی جاگتی تصویر ہیں رحمتِ ربِ علا کا آئینہ ہے فاطمہ رحمتِ ربِ علا کا آئینہ ہے فاطمہ اور ایک طرف چلتی ہے چکی ایک طرف یہ کائنات ایک طرف چلتی ہے چکی ایک طرف یہ کائنات کون سے منصب پہ فائز یا خدا ہے فاطمہ کون سے منصب پہ فائز یا خدا ہے فاطمہ ایک طرف چلتی ہے چکی ایک طرف یہ کائنات کون سے منصب پہ فائز یا خدا ہے فاطمہ اور یہ ایک شیر جس میں بزا تو منی جناب سیدہ کے حوالے سے اور علی ان بابوہا مولا علی کے حوالے سے یہ متواتر حدیث ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں اور اسی کو کنکلوڈ کیا ہے نکتہ باپر تو یہ آپ کی خدمت میں کہ بزا تو منی یہ بولی بابوہا سے ایک دن بزا تو منی یہ بولی بابوہا سے ایک دن نکتہ با کی جبا ہے با خدا ہے فاطمہ نکتہ با کی جبا ہے با خدا ہے فاطمہ بزا تو منی یہ بولی بابوہا سے ایک دن نکتہ با کی جبا ہے با خدا ہے فاطمہ اور قبر میں مومن کی مولا یوں بھی آتے ہیں اسے یہ ایک اور زاویہ مولا مشکل کو شاکر آنے کے حوات quarantine کہ قبر میں مومن کی مولا یوں بھی آتے ہیں اسے دے چکی دنیا میں بخشش کی دعا ہے فاتمہ دے چکی دنیا میں بخشش کی دعا ہے فاتمہ اور ایک پردہ سا ہے حائل دو جہان کے درمیان ایک پردہ ساہی حائل دو جہاں کے درمیان دونوں ہی جانب میری مشکل کشا ہے فاطمہ دونوں ہی جانب میری مشکل کشا ہے فاطمہ اور کس طرح شامل کروں میں حلقہ اصحاب میں کس طرح شامل کروں میں حلقہ اصحاب میں ان کو جن سے آخری دم تک خفا ہے فاطمہ اور مکتب پیش خدمت ہے کہ خود بخود چلنے لگا مدہت میں زیدی کا کلم خود بخود چلنے لگا مدہت میں زیدی کا کلم کیوں نہ چلتا منقبت کا مدہ ہے فاطمہ کیوں نہ چلتا منقبت کا مدہ ہے فاطمہ ممبائے سر نہار راز خدا ہے فاطمہ عقل انسانی کی سرحد سے سوا ہے فاطمہ کیا بات سلامت رہے بز میں بیٹا کے شاعر جناب حماد زیدی صاحب بارگاہے امامت میں کلام پیش فرما رہے تھے جی انشاءاللہ کیک جو ہے وہ اپنی منزلوں سے روانہ ہو گیا ہے مولا ہماری روزینہ بہن کو روزینہ باجی کو سلامت رکھیں اعباد رکھیں کوئی غم نہ دیں علیل ہیں مولا انہیں صحت شفائی کلی عطا فرمائیں ہمارے بھائی بھی علیل ہیں مولا انہیں بھی صحت شفائی کلی عطا فرمائیں اور جو جہاں بیمار ہے بیمار کروڑا کے صدقے میں آج کی دن کی خوشی کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت شفائی کلی عطا فرمائیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہو جناب امام حسن کے دستر خان کے صدقے لوگ مومنوں کی اور مسلمانوں کی روزگار میں مولا برکت عطا فرمائیں کچھ اور نہیں کچھ اور میں یہ ہے کہ آپ کا کنال سننے کیلئے میں یہاں تک آیا ہوں ارے کیا بات اشار بھی اور لہن بھی یہ والا مائک اگر اس طرف کر دیں گے تو میں شروع کر دیتا ہوں علامہ ارفان حیدر عبدی صاحب کے مصرے پہ کراچی میں طرحی محفل ہوئی تھی اس منقبت کو میں سوچ رہا ہوں کہ پیش کر دوں مومنین سامائین آپ کے حضرات کے نظر کروں سماعت کے حوالے کروں عرفانیت لیے ہوئے تازہ سخن کے ساتھ علامہ ارفان حیدر عبدی کا مصرہ تھا اس پہ اور وہ تضمین بھی کروں گا وہ ہی بتا دوں گا عرفانیت لیے ہوئے تازہ سخن کے ساتھ محفل میں آ گیا ہوں سنائے حسن کے ساتھ محفل میں آ گیا ہوں سنائے حسن کے ساتھ کیا خوب کہہ گئے ہیں یہ عرفان عبدی بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ بابا 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 بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ دورِ خیزا تمہارے چمن میں نہ آئے گا دورِ خیزا تمہارے چمن میں نہ آئے گا وابستگی ہے شرط نبی کے چمن کے ساتھ وابستگی ہے شرط نبی کے چمن کے ساتھ تم ساتھ اس لیے بھی ہو ہندہ کی نسل کے تم ساتھ اس لیے بھی ہو ہندہ کی نسل کے کیسے رہیں گے خیبری خیبر شکن کے ساتھ کیسے رہیں گے خیبری خیبر شکن کے ساتھ اور پاکستان کے خصوصی حالات پر میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں ایسے یزید زادوں کو کابل میں بھیج دو ایسے یزید زادوں کو کابل میں بھیج دو جن کی وفائیں اب بھی نہیں ہیں وطن کے ساتھ جن کی وفائیں اب بھی نہیں ہیں وطن کے ساتھ چھوڑو منافقت کو بس اب فیصلہ کرو تم ہو معاویہ کے یا مولا حسن کے ساتھ تم ہو معاویہ کے یا مولا حسن کے ساتھ تم کو قسم تمہارے ہی پیروں کی تم بتاؤ جنت میں کیسے جاؤگے بغز حسن کے ساتھ جنت میں کیسے جاؤگے بغز حسن کے ساتھ آ کر کریں لہد میں زیارت ملائکہ آ کر کریں لہد میں زیارت ملائکہ کربو بلا کی خاک اگر ہو کفن کے ساتھ کربو بلا کی خاک اگر ہو کفن کے ساتھ جس دن سے کر رہا ہوں سنائے حسن حسین جس دن سے کر رہا ہوں سنائے حسن حسین خوشبو لپٹ کے رہ گئی میرے دہن کے ساتھ خوشبو لپٹ کے رہ گئی میرے دہن کے ساتھ کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی فیصلہ بطور خاص اسلام حسین بھائی یہ پیش کر رہا ہوں بھائی کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی فیصلہ کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی فیصلہ کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی فیصلہ تم تین تن کے ساتھ ہو یا پنج تن کے ساتھ کر لو خدا کے واسطے اب یہ بھی فیصلہ تم تین تن کے ساتھ ہو یا پنج تن کے ساتھ مولا حسن کہے یہ زفر سے بروز حشر مولا حسن کہے یہ زفر سے بروز حشر جنت میں تم رہو گے خدا سخن کے ساتھ جنت میں تم رہو گے خدا سخن کے ساتھ جنت میں تم رہو گے خدا سخن کے ساتھ اور چھوڑو منافقت کو بس اب فیصلہ کرو تم ہو معاویہ کے یا مولا حسن کے ساتھ ناظرین میں شکر گزار ہوں بز میں بلا کے تمام شورہ کا اباس نقوی صاحب اما زہدی صاحب مدبر زہدی صاحب اور خصوصی شکریہ جناب اسلام حاشم صاحب تشریف لائے اس جشن میں اور خوشیاں بکھیر دیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری اس درخواست پہ بھی غور کیجئے گا جو ہم نے اپیل کی ہوئی ہے آپ سے اور ہم ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں شکر گزار ہیں جنہوں نے اہلِ بیعت کا ساتھ دیا ہے اور یقیناً میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہلِ بیعت کا ساتھ دیجئے اہلِ بیعت کہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو اور نہ شرمندہ ہونے دیں گے کہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت کا ساتھ دیجئے ہم ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے مسلسل ہمیں کالز کی ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک رہے ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک رہے خصوصاً ہم آج کے دن روزینہ واجی کے بھی شکر گزار ہیں جن کا بھیجا ہوا کیک کچھ ہی دیر میں اس ٹوڈیو پہنچ رہا ہے اور ہم مل کر وہ کیک کٹیں گے آج کی خوشی میں اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ